جماعت احمدیہ کی نمازوں میں دل کا شامل ہونا بلکہ مسلسل دل کا عبادت میں شامل رہنا ضروری ہے جہاں دل آپ اچٹتا دیکھیں گے وہیں سمجھ لیں کہ عبادت میں کچھ خیانت ہو گئی ہے اور وہاں پھر استغفار کا مضمون شروع ہو جاتا ہے اور اس کا فیصلہ کیسے ہو کہ ہم عبادت میں امانت کا حق ادا کرنے والے ہیں یا اس پہلوں سے کوتہیاں ہو رہی ہیں اس کا ایک آسان گر خدا تعالیٰ نے انہی آیات کریمہ میں آخر پر بتا دیا فرغب کے لفظ سے کہ وہ عبادت جس میں تم لذت محسوس کرنے لگو گے یقین کرو کہ وہ عبادت درست تھی اور اس عبادت میں تم نے اپنی محنت کو زیادہ نہیں کیا اور صحیح رستے پر خرچ کیا ہے جو عبادت جس حد تک لذت سے محروم رہتی ہے اس میں رغبت کا پہلو پیدا نہیں ہوتا اسی حد تک تم نے امانت کا حق ادا نہیں کیا پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ امین مقرر فرمایا گیا تھا اور تمام امانت داروں سے بڑھ کر آپ امین تھے اس لئے آپ کی عبادت کا لازمی نتیجہ یہ نکالا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَمْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ خدا کے طرف آپ کے مائل ہونے کا نام ہی رغبت ہے اور کوئی مضمون بیچ میں پیدا ہی نہیں ہوتا جب بھی آپ کھڑے ہوں گے رغبت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب بھی عبادت کریں گے رغبت کے ساتھ عبادت کریں گے پس رغبت کے ساتھ عبادت اس لئے ضروری ہے کہ فَنْسَمْ کا نتیجہ یہ ہے ورنہ اِنَّا مَالْ اُسْرِ يُسْرٍ کا مضمون نہیں بنتا اُسْر کے بعد یُسْر نصیب ہونا چاہیے اگر عبادت کی سختیاں انسان جھیلتا ہے اور لذت سے محروم رہتا ہے تو پھر صرف سختیاں حصے میں آئیں گی اور لذت سے محرومی بتاتی ہے کہ یُسْر کا کوئی منزل اس کو نصیب نہیں ہوئی پس شروع سے جب آپ اس مضمون کو پڑھتے ہیں اِنَّا مَالْ اُسْرِ يُسْرٍ اِنَّا مَالْ اُسْرِ يُسْرَ تو عبادت کا مضمون بھی خوب واضح ہو جاتا ہے اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ عطا فرما دیتا ہے اپنی عبادت کی پہچان کا اپنے مقام اور مرتبے کی پہچان کا اور یہ وہ ایسا جراز ہے جو خدا اور بندے کے درمیان رہتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کی عبادت کس حد تک مقبول ہے کس حد تک کسی بندے کو رغبت نصیب ہوئی یا وہ بندہ جانتا ہے اگر وہ جاننا چاہے لیکن بندنصیبی یہ ہے کہ اکثر انسان ایک غفلت کی حرط میں زندگی گزار دیتے ہیں اور اگر وہ جاننا چاہیں بھی تو اس لیے جاننا نصیب نہیں ہوتا کہ ان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے ہوتے ہیں اور نہیں پتا کہ کیسے جانا جا سکتا ہے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس عبادت کے میں سے گزر کر جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم پہلے سے بہتر بن چکے ہوتے ہیں لیکن اور بھی پہلوں ہیں اس پہچان کے نہ اس بات کو جاننے کے لیے اور بھی پہلوں ہیں اس بات کی پہچان کے کہ عبادت نے ان میں کوئی فرق ڈالا یا نہیں ڈالا ایک دو جب میں یوگنڈا سفر پر تھا وہاں میں نے ایک عیسائیوں اور مسلمانوں کی مشترکہ اجتماع سے فتاب کرتے ہوئے ان کے سامنے میں نے اس بات کو کھولا بہت سے وہاں کے جو موززین تھے انہوں نے بعد میں بہت ہی گہری دچسپی لی اس بات میں میں نے ان سے کہا کہ ہر دفعہ جب ہم ایک یعنی موقع یہ تھا کہ ہم ایک مسجد کے افتتا کے لیے کٹھے ہوئے تھے میں نے کہا جب بھی کوئی عبادت کرنے والا مسجد جاتا ہے یا گرجے جاتا ہے یا جو بھی اس کے عبادت گھر کا نام ہے وہاں جاتا ہے تو جس حالت میں جاتا ہے اگر ویسا ہی واپس آ جاتا ہے تو پھر اس کا آنا جانا محض ایک وقت کا ضیاہ ہے ایک حرکت ہے جس کا نتیجہ کوئی نہیں اگر آپ کسی کپڑے کو کسی رنگ میں بھیگوئیں اور باہر نکالیں تو وہ سارا رنگ پیچھے چھوڑائیں تو ایسے کپڑے کو رنگ دینا بلکل ایک تمسخرانہ بات ہوگی جو کپڑا رنگ قبول ہی نہیں کرتا اس کو بار بار غریب کو غوطے دینے کا خیدہ کیا اس لیے جو بھی رنگ رنگ کے فن کے واقف ہوتے ہیں وہ کپڑے کو پہلے تھوڑا سا بھیگو کر دیکھتے ہیں اگر وہ رنگ کو قبول نہ کرے تو پھر یہ توجہ کرتے ہیں کہ کیوں رنگ کو قبول نہیں کر رہا پھر ان داغوں کو دور کرتے ہیں ان کو ایسے تیزابوں سے گزارتے ہیں جن کے نتیجے میں وہ رنگ کو قبول نہ کرنے والی جو بعض بدیاں یا بعض دھبے اس پر پیدا ہو چکے ہوتے ہیں ان کو وہ کٹتے ہیں اور صاف کر کے پھر جب ڈبوتے ہیں تو وہ رنگ کو قبول کر لیتا ہے تو ہر شخص جو عبادت کے لیے کہیں جاتا ہے جب وہ واپس آتا ہے اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے یعنی جب وہ خدا سے ملاقات کر کے آئے واپس آکے ویسے کا ویسا رہے تو یہ عجیب سی بات ہے کم سے کم اتنا ہی کرے کہ جب ملاقات کر کے آئے تو وہ محسوس کرے کہ میں کسی بڑے گھر سے واپس آیا ہوں اور کچھ دیر اپنے اپنی عادات میں کچھ پاک تبدیلیاں پیدا کرے جب کسی کو کوئی منصب نصیب ہوتا ہے تو اس کے اردگرد کے لوگ بھی اس ذمہ داری کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کچھ فرق محسوس کرتے ہیں پس عبادت کا ایک عام نتیجہ نکلتا رہنے چاہیے کہ عبادت کرنے والا زیادہ سے زیادہ خدای رنگ اختیار کرتا چلا جائے اور یہ شعور اس میں پیدا ہوتا چلا جائے کہ چونکہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس لیے عام انسانوں سے بڑھ کر مجھ پر ذمہ داریاں ہیں عام انسانوں سے بڑھ کر مجھے باوقار ہونا چاہیے اور میری عادات اور خصلتوں میں کچھ خدا کے رنگ چڑھنے چاہیے اگر وہ رنگ نہیں چڑھتے اگر وہ بنی نو انسان سے جیسا پہلے بدسلوکی کیا کرتا تھا ویسے ہی بدسلوکی کرتا چلا جاتا ہے اگر وہ ویسے ہی لوگوں کے اموال کھاتا ہے اگر ویسے ہی وہ غریبوں پر ظلم کرتا ہے اگر ویسے ہی بدجانتی سے پیش آتا ہے ویسے ہی تر شروع سے پیش آتا ہے اپنے اہل و اعال کے حقوق ادا نہیں کرتا ان سے نرمی کا سلوک نہیں کرتا یا بیوی ہے تو اپنے خامن کی حقوق ادا نہیں کرتی بچوں کے ساتھ خسن خل کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادایگی کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے بد معاملگی کی جاتی ہے یعنی یہ سارے معاملات اور اس قسم کے بہت سے ہیں جن میں روزانہ سچی عبادت کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے یہ ناممکن ہے کہ عبادت سچی ہو اور ان تمام عمور میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی پاک تبدیلی پیدا نہ ہونے شروع ہو جائے پس جب نہیں ہوتی تو آپ کے دل میں سوال اٹھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا تھا کہ انہا مال عسر یسرن عسر کے بعد عسر نصیب ہوا کرتا ہے میرے حصے میں تو صرف عسر ہی آ رہا ہے میں تو پانچ وقت پر وضو کرتا ہوں محنت کرتا ہوں مسجد کے چکر لگاتا ہوں یا گھر میں ٹکریں مارتا ہوں اور کچھ تکلیف اٹھاتا ہوں مگر وہ یوسر کہاں چلا گیا جس کو خدا رغبت فرماتا ہے مجھے تو وہ نصیب نہیں ہوئی اور میرے اندر وہ تبدیلیاں پیدا نہیں ہوئیں جن کے نتیجے میں خلق خدا سمجھے کہ یہ خدا والا انسان ہے اس سے روز مرہ ہر شخص اپنی اپنی توفیق اور حیثیت کے مطابق اپنی عبادت کی قدر پہچھان سکتا ہے لیکن کتنے ہیں جو ایسا کرتے ہیں جماعت احمدیہ میں کیونکہ آج کل میں عبادت کے مضمون پر زور دے رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں بار بار کہ جب تک ہم عبادت پر قائم نسلیں پیچھے نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے حق کو ادا کرنے والے نہیں ہوں گے اس لیے اس مضمون کی طرف میں خصوص سے سے توجہ دلا رہا ہوں پہلا کام تو وہ تھا جس کے متعلق مجالس خدام الحمدیہ انصار اللہ لجنات نے محنت شروع کر دی ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ ساری دنیا سے ایسی قصد سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ مختلف ممارک کے صدران لجنا انصار اللہ خدام الحمدیہ اپنے اپنے دائرے میں منصوبے بنا رہے ہیں لیٹیچر تیار کر رہے ہیں آڈیو ویڈیو سے مدد دے رہے ہیں گھر گھر بچوں تک پہنچ کر ان کے جائزے لیے جا رہے ہیں اور جہاں بڑے محروم ہیں ان باتوں سے وہاں کے جائزے لیے جا رہے ہیں تو ساری جماعت میں بیداری کا آغاز ہو چکا ہے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ساری جماعت بیدار ہو چکی ہے کیونکہ بیداری ہوتے ہوتے بھی وقت لگا کرتے ہیں جب پہلے شفق کی لعب اٹھتی ہے تو کونسی سب دنیا ایک دم اٹھ جا کرتی ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نو دس بجے اٹھتے ہیں پھر اور بعض تو گیارہ بارہ بجے تک پڑے رہتے ہیں بیچارے سورج سر پہ چاڑاتا ہے اور وہ پڑے رہتے ہیں اپنی غفلتوں میں ایسے بھی ہوں گے لیکن جب عموماً بیداری شروع ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے تو میں اس صبح کے آثار دیکھ رہا ہوں جو ہر طرف خدا طلع کے فضل سے پھیلتی چلی جا رہی ہے اور جماعت احمدیہ میں یہ احساس تنظیمی لحاظ سے بیدار ہو رہا ہے کہ ہمارے مقاصد میں اول مقاصد عبادت گزار بندے پیدا کرنا ہے اور اس پہلو سے جو لوازمات ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے نماز کے عداب سکھانے چاہیے نماز کے عبارت یاد کروانی چاہیے اس کے معنی سمجھانے چاہیے تنانچہ اللہ کے فضل سے اس طرف سے کوشش شروع ہیں لیکن ایک حصہ وہ بھی ہے جو عبادت پر قائم ہے اور باقیوں کے مقاول پر بالعموم جماعت احمدیہ کو ایک عددی اکثریت حاصل ہے یا تناسبی اکثریت حاصل ہے نسبت کے لحاظ سے جماعت احمدیہ میں خدا گفر سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں لیکن وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو کیسی نماز پڑھنی چاہیے یہ بھی تو ہمیں سمجھانا چاہیے اس کے جو بات کے وسیع مراتب ہیں اور بڑے بڑے مقامات ہیں وہ تو بعد میں آئیں گے لیکن اس سمت میں درست حرکت ہونا ضروری ہے پس ان دو پہلوں سے اپنی نمازوں کو جانچیں اور یہ دونوں پہلو خدا تعالی نے بیان فرمائے ہیں اور کھول کر بیان فرمائے ہیں آپ کی نماز ایک محنت ہے اس محنت کے نتیجے میں آپ کو یوسر نصیب ہونا چاہیے اور یوسر انسانی اخلاق کا یوسر بھی ہے آپ کے اندر جو تیزی اور ترشی پائی جاتی ہے وہ اوسر ہے اس کے مقابل پر جب اخلاق درست ہو جائیں اور میزان درست ہو جائے مزاج کا مزاج اتدال پر آ جائے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ پہلے کے نسبت زیادہ ہلکے پھل کے وجود بن گئے ہیں تو عام پیچھان عبادت کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسی پاک اخلاقی تبدیلیاں پیدا ہوں کہ آپ زیادہ آلہ درجہ کے انسان بننا شروع ہو جائیں اور اس پاک تبدیلی کو اپنی ذات میں محسوس کرنے لگیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت صرف محنت ہے اور اس کا پھل آپ کو نصیب نہیں ہو رہا